اسلام علیکم آداب میں ہوں موسیب ابن مہین اور چلیے دالتے خبروں پر نظر گوشہ مہل کے ملے راجہ سنگھ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا یہ بار ہیدراباد سے یہ الیکشن مادوی لطا نہیں جیتیں گے ان کا کہنا ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار اسو دنویسی بوگس فوٹوں کی محس سے ہیدراباد میں جیتیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہندو فوٹوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے عورتوں کو برخہ پنا کر ہندو فوٹ دلائے گئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسو دنویسی جو بھی سی ایم رہتا ہے ان کے پاس جا کر ان کی مدد لے کر اپنے آپ کو پاور میں لاتے ہیں پولیس کو کنٹرل کر کر بوگس فوٹوں میں کرتے ہیں کامیابی ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے اور اس بار بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ فیل ہوں گے دیکھیں بہت ہی اچھی لڑائی لڑی ہے ہماری مہادیبی جی نے بہت اچھا سے چناؤں ہوا ہے لیکن درباگ یہ ہے جسے پہلے سے جو ہمیں ڈر تھا کہ بوکسنگ ہوگی اس بار بھی بہت بڑی سنکیہ میں بوکسنگ ہر بوت پہ بوکسنگ ہوگی ہمیں ڈر تھا کہ ہندووں کا ووٹ مسلمان ڈالے گا وہی ہوا ہندو مہلاؤں کا ووٹ برکے ڈال کے ڈالے جائیں گے وہی ہوا ہے اور اس بار بھی اتنا بوکسنگ ہوا جس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے لوکل پولیس اسود دنویسی کے سمرتن میں کیونکہ اسود دنویسی اور اس کے بھائی کی ایک نیتی رہی جس کی تلنگانہ میں سرکار بنتی ہے اس کے پیر پکڑ کے یا اگر ہم ہیسٹری دیکھیں گے تو وہ یہ سواز شکر ریڈی کانگریس کے مکہ منتری بنے ان کے سوپڑ میں تھے چندرو باوی نیڈو کی سرکار بنے ٹی ڈی پی کی اس کے سوپڑ میں تھے پھر کیسیر کی سرکار بنی اس کے سوپڑ میں ابھی ری مکہ منتری کانگریس کی گورنمنٹ بنی ان کے سوپڑ میں یعنی یہ لوگ کیا جس کے سرکار بنتی سوپڑ لے کر جو جتنے گلت کامہ ہیں وہ گلت کامہ کرنے کا ہی دونوں بھائیوں کا کام رہتا ہے تو اس بار بھی آوٹ رائیڈ پولیس آسوڈ دینویزی کے کیڈر کو اور آسوڈ دینویزی کو سپڑ کیا گیا پرینام تو ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے اور اس بار بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ فیل ہوں گے ایسا لگ رہا ہے مجھے موسیقی